السلام علیکم ویورز آج میں آپ سے شیئر کرنے لگی ہوں بہت ہی سمپل بہت ہی کوئک چکن برگر کی مزیدار ریسپ اگر آپ کو بچوں کو لنچ باکس میں چکن برگر بنا کر دینا تو آپ جلدی ہلی بنا سکتی ہیں اس ریسپی کے مطابق اور یا اگر آپ کو رات کی ہلکی پل کی بھوک میں کچھ بھی بنانا ہو تو آپ اس برگر کو ضرور ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گا ویڈیو چھلے گے تو لائک ضرور کیجئے گا چینل پر نیو تو سبسکرائب کر دیجئے گا برگر بنانے کیلئے میں نے چکن لے لیا چیسٹ کا پیس لیا میں نے ایک سائیڈا چیسٹ کیے اس کے میں نے چار پیسیز بنا لیے اب ایک انڈا لیں گے ایک باول میں اس میں میں تھوڑا سا نمک ایٹ کر دوں گی تقریباً ہاف ٹیسپون نمک اس میں میں ڈالا اور ہاف ٹیسپون کالی میج سیٹ کر دیں اور اس میں میں نے ہاف ٹیسپون لیسن کا پاورڈر ڈال دیا چمچ کی مدد سے انڈے کو ایک دفعہ پھینٹ لیں گے اور پھر اس میں ڈالیں گے ایک سے ڈیو ٹیبل سپون آئل اور اب اس سٹیج پر ہم انڈے کو اچھے سے بیٹ کریں گے اگر آپ کے پاس الیکٹرک بیٹر ہے تو آپ اسی سے کریں نیچ ہینڈ بیٹر سے کر لیں لیکن اس پر تھوڑا ٹائم زیادہ لگے گا اچھا یہاں پہ ہمیں انڈے کو اچھے سے بیٹ کر لیں میں الیکٹرک بیٹر سے کر رہی ہوں اتنا بیٹ کرنا ہے کہ ایک فلفی سا انڈہ مارا بن جائے دیکھیں انڈہ کتنا اچھا بیٹ ہو جکا ہے فلفی انڈہ بن گیا ہے اب اس کو سائیڈ پہ رکھیں گے اور اب لیں گے ایک باول میں میدہ تین سے چار ٹیبل سپون میں نے میدے کے لیے اس میں میں نے ڈرائے پودینہ ایسے مسئل کے ڈال دیا اس سے پودینے سے اس کا فلیور بہت ہی امیزنگ آئے گا اور اس میں تھوڑا سا میں نے نمک بھی ایڈ کر دیا ہاف ٹی سپون اچھے سے مکس کریں گے اور پھر اس میں پانی ڈال کے ہم ایک گاڑا سا لیوکڈ بنا لیں گے میدے گا پانی ہم نے زیادہ نہیں ڈالنا اسے بہت پتلہ نہیں کرنا اسے گاڑا سا ہم نے بنانا ہے ایک گاڑا سا لیوکڈ بن گیا اسے بھی سائیڈ پہ رکھیں گے چکن کے پیسیز بھی لیں گے اور اسے سائیڈ پہ رکھیں گے اور ایک پلیٹ میں ہم لے لیں گے بیڈ کرمز اب ہم نے چکن کو انڈے Sinai Medies اور بیڈ کرمز سے کوٹ کرنا ہے پہلے چکن کا ایک پیس لے کے انڈے پہ اچھے سے ڈپ کریں گے دونوں سائیڈوں پہ انڈے کو اچھے سے کوٹ کریں گے پھر اسی چکن کے پیس کو ہم نے مہدے میں ڈبل کرنا ہے میدے کو بھی اچھے سے کوٹ کرنے کے بعد پھر بریڈ کرم میں رکھیں گے اور بریڈ کرم کو ڈرائی ہینڈ سے آپ نے اچھے سے پریس کر کے کرمز جو ہے کوٹنگ کر لینی ہے دیکھیں اچھے سے میں نے کوٹنگ کر لیا ہے ایسے دونوں سائیڈوں سے دیکھیں چکن جو اچھے سے کرمز سے کوٹ ہو چکا ہے چکن کے سارے پیسے کسی طرح ہم کوٹنگ کر لیں گے اور پھر ان کو فرائی کریں گے فرائی پین میں میں نے آئل پہلے سے گرم کر لیا اور چکن بھی دیکھیں سارے کوٹ ہو گیا ہم ان کو فرائی کر لیتے ہیں ایک ایک کر کے میں نے چار اسی چکن کے ایڈ کر دی ہیں آنچ ہم نے یہاں پہ بلکل سلو رکھنی ہے پہلے آپ گرم کر لیں تیز آنچ پہ آئل کو پھر آپ بلکل سلو کر دیں تاکہ چکن اچھے سے اندر سے گل سکے تین سے چار منٹ کے درمیان ہمیں چکن کو پلٹ لینا ہے اور دوسرے سائٹ سے بھی تین سے چار منٹ لگیں گے چکن کو فرائی کرنے میں دیکھیں چکن اچھے سے فرائی چکا ہے اتنیا چلو کا ہی ہے اس کو اب نکال لیں گے باقی چکن بھی اسے سارا ہم سارا پلٹ میں الگ نکال لیں گے اب میں نے تھوڑی سی لے لی گو بی گو بی کے میں نے ایسے کیوبز بنا لی ہے آپ اس کو لچھے دار بھی بنا سکتے ہیں جیسے آپ چاہیں کٹ سکتے ہیں اب اس میں میں مایونیز ڈال لیوں تین سے چار ٹیبل سپون اور اس میں نمک اور کالی میچ میں ٹیسٹ کے کارڈنگ دونوں چیزیں ڈال رہی ہوں اچھے سے مکس کریں یہ ہے کہ ہمارا سیلڈ بن کے ریڈی ہو جائے گا اور اب اس میں اور بھی سبزیاں ڈال سکتی ہیں اپنی مرضی کی جو ڈالنا چاہیں صرف میں کیبیج کے یوز کر رہی ہوں اب ایک فرائی پین میں میں نے تھوڑا سا دیسی کی ڈالا آپ بٹر یا کچھ بھی ڈالنا چاہیں ڈال سکتے ہیں اس سے ہم برگر کو ایک دفعہ فرائی کر لیں گے برگر کو ایک سائٹ سے اچھے سے فرائی کر کے دوسری سائٹ سے بھی ہم نچھے سے فرائی کر لینا ہے پھر اس کو ہم نکال لیں گے اب برگر کی اسیملنگ ہم کر لیتے ہیں برگر کی نیچے والی ڈال لیں گے اس کے اوپر ہم کیچپ کی چمچ لگائیں گے اب کیچپ زیادہ کم کٹ سکتے ہیں اور پھر اس کے اوپر ہم سیلڈ لٹھیں گے سیریل کو بھی اچھے سے ہم پھیلا لیں گے پھر اس کے اوپر ہم رکھیں گے چکن کا پیس جو ہم نے فرائی گیا تھا بہت ہی مزدار ایمیزنگ فلیور والا اور پھر ہم اس کے اوپر رکھیں گے پیاس کے لچے اگر آپ کو پسند ہے تو اب رکھیں نہیں تو سکپ کر دیں برگر کی دوسری سائیڈ اس کے اوپر میں نے مائنیز لگا لی تھی اس سے ہم برگر کو بند کر دیں گے اور یہ ہمارا مزدار سے برگر بن کے ریڈی ہو جائے گا چکن برگر کی بہت ہی سیمپل چی ریسپی میں نے آپ سے شیئر کیا لیکن بہت ہی مزدار ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی ویڈیو چھی لگے تو لائک ضرور کیجئے گا چینل پڑھنے ہوئے تو سبسکرائب کر دیجئے گا ویڈیو دیکھیں کلی شکری اللہ حافظ